اعوذ باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہ والصلاة والسلام وعلا اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في محکم کتابه وَهُوَ اسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَيِّ الْعَظِيمِ برادرانی مانی ہماری گفتو کا سلسلہ چل رہا ہے موزے گفتو ہے متحارات یعنی وہ چیزیں جو نجاست کو دور کرنے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں جو کی تعداد میں بارہ ہیں اور پہلی چیز پانی تھا اور پانی کے بارے میں ہماری گفتو مکمل ہو چکی اب آج انشاءاللہ ہم گفتو کریں گے دوسری چیز کے بارے میں جو کی ہے زمین یعنی زمین بھی متحارات میں سے ہے یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں اور اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے کہ زمین کون سی چیز کو کب پاک کرتی ہے اور کس طریقے سے پاک کرتی ہے اس طریقے کو اور ان چیزوں کو جاننا اور پہچاننا یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے تو فرماتے ہیں کہ متحارات میں سے دوسری چیز زمین ہے زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو چار شرطوں کے ساتھ پاک کرتی ہے ہر چیز کو زمین پاک نہیں کرتی بہت سارے لوگ اسے ملتے ہیں جو کپڑے کو زمین پر رگڑتے ہیں یا نجس موزے کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ زمین متحارات میں سے ہیں پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے زمین صرف دو چیزیں ہیں پہلی چیز پاؤں کے تلوے پاؤں کے نچلے حصے کو اوپر کے حصے کو وہ بھی نہیں صرف نچلے حصے کو اور اسی طریقے سے جوتے کے نچلے حصے کو وہ بھی عام طور پر نہیں بلکہ چار شرطوں کے ساتھ پاک کرتی ہے یہ چار شرطیں موجود ہیں تو تو زمین پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے نچلے حصے کو یعنی تلوے کو پاک کرتی ہے یہ چار شرطیں نہ ہو تو پاؤں کا تلوہ بھی اور اسی طریقے سے جوتے کا نچلہ حصہ بھی زمین کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگا اور وہ شرائط کیا ہے سب سے پہلی شرط یہ کہ زمین پاک ہو جس طریقے سے پانی کے لئے کہا تھا کہ پانی خود پاک ہو تو دوسری چیزوں کو پاک کرے گا پانی خود نجس ہے تو دوسری چیزوں کو پاک کرنا تو دور کے بعد خود ہی نجس ہے تو نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت اس پانی کے اندر موجود نہیں ہوتی بالکل اسی طریقے سے جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں پاؤں کے تلوے کو پاک کرنے کے لئے یا جوتے کے نشتے حصے کو پاک کرنے کے لئے اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے سب سے پہلی شرط یہ کہ زمین پاک ہو نجس نہ ہو زمین خود نجس ہے تو وہ اس کے اوپر اگر ہا آپ ہزار دفعہ چلیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ آپ کے پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے نشتے حصے کو پاک کرنے کے صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو لہٰذا جتنا چلے کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری شرط یہ کہ زمین خوشک ہو زمین گیلی نہ ہو کہ زمین اگر گیلی ہوگی اور نجاست آپ کے پاؤں کے نیچے یا مثلا جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست دور کرنا تو دور کی بات وہ نجاست اس زمین گیلی زمین کے ساتھ تچ ہوگی تو وہ زمین بھی نجس ہو جائے گی تو جب نجس زمین نجس ہو گئی تو اس کے اندر پاک کرنے کے صلاحیت نہیں رہتی تو لہٰذا پہلے پاک ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گیلی نہ ہو خوشک ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط لازم کے بنا پر نجاست زمین سے لگی ہو یعنی نجاست کو نجاست ایسے حصے پر ہیں کہ وہ زمین سے ٹچ نہیں ہو رہی بلکہ صرف آپ کا جوتہ زمین سے ٹچ ہو رہا ہے مثلا جوتے کے جو آخری حصہ ہے ایڈی والا حصہ ہے وہ ابرا ہوا ہوتا ہے اس کے بیچ میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ آپ ہزار دفعہ زمین پر لگاتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ کے آپ کے پاؤں کے نیچے یا جوتے کے نیچے کی جو نجاست ہے وہ زمین سے نہ لگے اور دور نہ ہو جائے اس وقت تک پاک نہیں ہوگا وہ جوتہ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ نجاست زمین سے لگی ہو زمین سے لگ کر دور ہو جائے یعنی اس میں باقی نہ رہے اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ این نجاست مثلا خون اور پیشاپ یا متنجس چیز مثلا متنجس مٹی ہو جو پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نجد حصے میں لگی ہو وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے یہ نہیں ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ چلے مثلا تیس چالیس قدم اس کے بعد کا ہے کہ میں زمین پر یا جوتے کے نچے لگی ہوئی ہے تو وہ جوتہ پاک نہیں ہوگا اور پیر بھی پاک نہیں ہوگا تو لہٰذا نجاست جو ہے زمین پر رگڑنے سے اور چلنے سے نجاست دور ہو جائے این نجس دور ہو جائے یا مثلا جیسے کیا عرض ہوا مٹی ہے نجس مٹی لگی ہے آپ کے پیر کے نچلے حصے پر یا آپ کے جوتے کے نچلے حصے پر وہ مٹی چلنے سے ختم ہو جائے اور اکھڑ جائے یعنی وہاں پر چپکی ہوئی نہ ہو نکل گئی ہو وہاں سے تب جا کر آپ کا پیر کا نچلہ حصہ اور جوتے کا نچلہ حصہ پاک ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کا لیکن اگر این نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو یعنی زمین پر چلتے وقت این نجاست موجود نہیں تھی صرف نجس تھا پیر یا جوتے کا نجلہ حصہ اس پر این نجاست موجود نہیں تھی تو احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے یعنی این نجس نجس جو ہے زمین پر لگنے سے ختم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے ہی کسی اور ذریعے سے آپ نے کھرید کر اس کو الگ کر دیا مثلا این نجاست کو یا کسی اور طریقے سے نجاست دور ہو گئی تو زمین پر چلنے کا فائدہ نہیں ہے اس سے آپ کا پیر کا نجلہ حصہ اور جوتے کا نجلہ حصہ پاک نہیں ہوگا اسی طریقے سے نیز یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا انٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو اور قالین دری چٹائی گھاز پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوہ یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوتا تو زمین اور زمین جیسی زمین کے زمین شمار ہو مثلاً مٹی ہے اسی طریقے سے پتھر ہے اور اسی طریقے سے سنگ مرمر ہے انٹوں کے فرش ہے مثلاً انٹیں بچھیوی ہے تو یہ چیزیں ہو اس سے ان سے ملتی جلتی ہو اور چار شرطوں کے ساتھ اگر آپ اس زمین پر چلے تو آپ کا پیر کا نشلہ حصہ اور جوتے کا نشلہ حصہ پاک ہو جائے گا اسی طریقے سے فرماتا ہے کہ پاؤں کا تلوہ یا جوتے کا نشلہ حصہ نجس ہو تو ڈامر پر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا محل اشکال ہے ڈامر سے بنا ہوا ہو فرش یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش ہو یعنی بیچ میں اس طریقے سے لکڑی ڈلیوی ہو جانے خالص مٹی نہ ہو تو اس پر چل کر بھی آپ کا پیر یا پیر کا نشلہ حصہ یا جوتے کا نشلہ حصہ پاک ہونا آغای سستانی کے مطابق محل اشکال ہے اسی طریقے سے فرماتا ہے کہ پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نشلہ حصہ کو پاک کرنے کے لئے بہتر ہے کہ پندرہ زراع یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ زمین پر چلے خواہ پندرہ زراع سے کم چلنے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے نجاست دور ہو گئی ہو کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی تک کو زراع کہتے ہیں یعنی پورا ایک ہاتھ اس کو زراع کہتے ہیں اور پندرہ ہاتھ تک چلنا چاہیے اگرچہ ایک دو ہاتھ چلنے سے آپ کے این نجاست زمین پر رگڑنے سے دور ہو گئی ہو تو بھی پندرہ زراع چلنا یہ ضروری ہے اور بہتر ہے اگرچہ رگڑنے سے ایک ہی دفعہ رگڑنے سے دو دفعہ رگڑنے سے این نجاست تو دور ہو جاتی ہے ممکن ہے لیکن آغا فرماتے ہے کہ پندرہ زراع چلنا ضروری ہے بہتر ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے اور اتمنان حاصل ہو جائے کہ پاؤں کا تلوہ اور اسی طریقے سے جوتے کا نجلہ حصہ پاک ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلوہ زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف وہ حصے بھی جنہیں عموما کیچڑ وغیرہ لگ جاتی ہے پاک ہو جاتے ہیں یعنی اتنا حصہ جو زمین پر ٹچ ہوتا ہے پیر کا جو حصہ جتنا زمین پر ٹچ ہوتا ہے ایریا جو اطراف کے ایریا ہیں اسی طرح جوتے کے جو اطراف کے ایریا ہیں جو زمین پر رگڑ کھاتے ہیں اور ٹچ ہوتے ہیں چلنے سے وہ حصہ بھی اس کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کی ہتھیلی یا گھٹنا نجس ہو جائے جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہو تو اس کے راستہ چلنے سے ہتھیلی یا گھٹنے کا پاک ہونا محل اشکال ہے جیسے کہ ارز ہوا صرف پیر کا نچلا حصہ اور زمین پر رگڑنے سے یا زمین پر چلنے سے پاک ہونا یہ محل اشکال ہے آغای سستانی کے مطابق اسی طریقے سے یہی صورت حل اٹھی اور مصنوعی ٹانگ کے نچنے حصے جو چوپائے کہ نال اسی طریقے سے موٹر گاڑیوں گھوڑا گاڑیوں اور ان سے ملتی جو چیزوں کے پہیوں کی بھی یہی صورتحال ہے یہی حکم ہے یعنی ان کا پاک ہونا محل اشکال ہے یہ نہ کہا جائے کہ میری گاڑی جو زمین پر چل رہی ہے لہذا گاڑی کے پہیے نجس ہو گئی تھی تو یہ پاک ہو گئی ہے ایسا نہیں کہہ سکتے آغای سستانی کے مطابق ان کا پاک ہونا محل اشکال ہے اور اسی طریقے سے لاتھی ٹیک کر جو چلتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہوں لہذا زمین جو پاک کرنے واری چیزیں ہیں تو آغای سستانی کے مقالدین کے ضروری ہے کہ اس سے بھی اجتراب کریں ان کا زمین کے ذریعے سے پاک ہونا یہ محل اشکال ہیں اسی طریقے سے اگر زمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بو رنگ یا باریک ذرے جو نظر آئیں پاؤں یا جوتے کے تلویس سے لگے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ احتیاط مستویع ہے کہ زمین پر اس یا مثلا ذرات نظر آ رہا ہے تو بہر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آغا فرماتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اتنا چلے کہ وہ ذرات بھی نظر نہ ہے بھو بھی نہ رہے یہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے تو لہذا ضروری یہ ہے کہ شریعت کے مطابق قرآن و سنت صحیرت عیت 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 مستحب مستحب اور مرجعیت فتوہ کے مطابق پرکھنا اور اس کے ریائت کرنا اس کے مطابق چلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہماری عبادت جو ہے پاکیزگی کے ساتھ ہو اور پاکیزگی کے ساتھ انجام دیوی عبادت انشاءاللہ قبول بھی ہوگی پروردگار عالم سے میرے دعا ہم سب کو تیری عبودیت اور بندگی میں زندگی اگرانے کی تفیق رہت فرماؤں کما علینا اللہ البلاغ المبین